یہ بھی میں آکے جی کھڑا ہوں یہاں اکڑ پہ اور تین کبوتر جو ہے آئی تنک یہ شرازی نسل جو ہے اکلائی جلدی یہاں آکے بیٹھے ہیں اور پانی پینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستہ سب بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیس بک پیج آسد بلوچ بلوچ جی تو دوستوں کے حال چلے امید کرتا ہوں جی ڈیلی کی طرح سکتہ آپ کو اپنے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بیٹن کو دبا دیں اور بیل کے آئیکن کو اپنے لازمی دوانہ ساتھ میں اگر آپ مجھے پیس بک پیج پہ دیکھتے ہیں پیج کو لازمی فالو کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ تین کبوتر جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر میں آیا تھا یہ والا اکر جو ہے یہ چیک کرنے کے لیے اپر اکر جو ہے اس کے اندر برسن کاشت کیا تھا لیکن ابھی اس کو ختم کر دیا ہے کیونکہ ٹائم سے ہم لوگ باجرہ یا جوار وہ کاشت کریں گے یہ ماشاء اللہ تین کبوتر تے شرازی نسل ہاں کے بیٹھے ہیں اور پانی پینا چاہ رہے تھے لیکن بعد میں دوسرے پیرندوں نے ان کو اڑا دیا ابھی اس کا جو ہے میں نے وزٹ کر لیا کل بھی بارش ہوئی ہے رات کو بھی بارش ہوئی ہے لیکن الحمدللہ 50-70% رات کو بارش بتائی ہوئی تھی لیکن کم ہوئی ہے شکر الحمدللہ آج جو ہے بہت مطور دست جو ہے وہ نکلنے کا جو ہے چانس ہے اور ساتھ میں کمنگ ٹین ڈیز جو ہے اس کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں پرڈیکشن دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ویدر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہی رہے گا تو امید کرتے ہیں جی کیونکہ فضل جو ہے وہ بالکل تیار ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئے ہیں آئندہ جو پندرہ بیس دن ہے اس میں اللہ کرے کہ بارش جو ہے وہ نہ ہاں باقی جو میرے اللہ کو منظور ہے ہونا تو وہی ہے باقی ابھی یہ میں نے چیک کر لیا ابھی چلتے ہیں فام پہ بندے کو بولایا ہے وہ جتنی گوبر وغیرہ وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈلوائیں گے اور انشاءاللہ کل تو نہیں لیکن پرسو جو ہے انشاءاللہ بیج وغیرہ ڈال کے حل وغیرہ چلا دیں گے اور نئے جو ہے چارہ باج رہو وہ انشاءاللہ کشت کر گیا پوسیبل ہے پوسیبل ہے کہ آج ہم لوگ کھل بھی جائیں باقی چلتے ہیں فام پہ وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فام پہ کیا ہو رہا ہے فام پہ بھائی لوگ وہ پہنچ گئے ہوں میں اور سب سے پہلے آپ کو جا کے چیک کرواتے ہیں کل جو ہم لوگ لے کے آئے تھے ترکش برڈ جو تھا جس کو ہم لوگ پیروی بولتے ہیں ابھی وہ جا کے میں آپ کو چیک کر رہا تھا اس کی فیمیل جو تھی وہ لے کے آئے تھے اور آئی تینک چودہ کے پندرہ انڈے بھی تھے وہ بھی لے کے آئے تھے اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ کڑک بیٹھی تھی تو بندے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے انڈے جو ہیں وہ پی رہی ہے تو کل ہم لوگ اس کو لے کے آئے تھے یہاں پہ ابھی وہ سب بنایا ہوئے بلکہ یہ پہلے تو بدکون کا اطاق دربا تو ابھی جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھا دی ہے ابھی میں آپ کو جا کے چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ ویورز یہ ذرہ دیکھئے میں زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ ہم لوگوں نے بٹھا دی ہے یہ ٹرکش برڈ جو ہے تو اس کے نیچے تقریباً چودہ انڈے جو ہے پوسیبل ہے پڑے ہیں ایک دو اس نے آئی تینک پی لی ہیں یہ اس کے ناک کے اندر جو ہے اسی کا ایک پر نکال کے اس کے ناک کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ انڈے پینا جو ہے یہ بند کر دیتا ہے کوئی بھی اگر اس طرح کا پرندہ کرے تو اس کا جو ہے یہ واحد حل یہ ہے باقی یہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کو انڈے بھی دکھاتے ہیں یہ انڈے پڑے ہیں جی انشاءاللہ اور آواز نکال رہی ہے شوشوں کی درار رہی ہے جی تو بھائی لوگوں ابھی ایک کام جو کرنے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے وہ تو ہوا نہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے جگہ جو ابھی کیلئے ہے چارہ وقت والیکم سلام کل کاش ترمیت ابھی گھر میں کچھ لوہ وغیرہ بڑا تھا پلانٹ بھی انکل سے مل گیا کچھ سمان ہم لوگوں نے اڈے سے اٹھایا اور ابھی بنانے لگے ہیں جی گیٹ وہ آپ کو پورا جو پروسس ہے جو جو مٹیریل گھر میں ہے جو کچھ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پلانٹ یہ بیلڈنگ پلانٹ آگیا جی باقی یہ لوہ وغیرہ کچھ گھر میں پڑا تھا باقی در فارم پر پڑا تھا ابھی اس کا جو ہے کمپلیٹ آپ کو دکھائیں گے گیٹ بننے تک باقی کچھ یہ ٹی آر وغیرہ اس کا بنے گا فریم پورا انشاءاللہ آپ کو ریویو کراتے ہیں کام جو ہے وہ الحمدللہ جا رہی ہے جی یہ پلانٹر باکس جو تھا پلانٹ یہ انکل کے پاس پڑا تھا یہ شاید بھائی زید بھائی ان سے اٹھایا جی یہ بھی انہی سے اٹھایا اور باقی یہ کچھ سمان جو ہے یہ سفدر بھائی اپنی طرف سے لے کے ہیں باقی حدید جو تھا لوہا جیتنا تھا یہ پورا ادھر ہی پڑا تھا سارا گھر میں ہی پڑا تھا کچھ فارم پہ پڑا تھا وہ سارا کٹھا کیا جی اور یہ ایک جو ہے ایک دروازہ یہ بن ہے ایک دروازہ وہ بن ہے ٹھیکا یہ دو پلے جو ہیں یہ بن جائیں باقی یہ بھی کچھ حدید وغیرہ پڑا تھا تو یہ اس کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی کئی نہ کئی لازمی کام آ جائے گا وہ ایک گریل پڑی تھی تو اس کو ابھی توڑ موڑ کے دوبارہ جو ہے اوریجنل شیپ میں لے کے آ رہے ہیں وہ اس میں لگ جائے گی اس کے بعد یہ بھی ایک گریل پڑی ہے اس کا بھی پوسیبل ہے کہ کئی نہ کئی اس کو بھی لگاتے گا ابھی یہ چل رہا ہے انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا بھی دو پلے بن گئے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے کبرین کے لیے بھی بنا رہے ہیں تو جب کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ کس طرح دروازہ بنے گا باقی اس میں جو ہے اس کو بولتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں وہ دو لگوانے ہیں اس کے بعد سائیڈ میں جو ہے اس کو بیرے بولتے ہیں وہ لگوانے ہیں جن کے اوپر دروازہ جو ہوتا ہے وہ ٹک جاتا ہے پورا جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا وہ پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے سٹیل اینڈ تک اور ایک ہوتا ہے ابو کے نام کا ابھی وہ بلہ کٹھے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا بلہ ہے اور اس کے بعد جانا ہے جی میں نے کوٹ بہادر وہاں پہ جو ہے ایک شاپ کا ایشو ہے شاپ کا جو ہے وہ چھت جو ہے وہ دوبارہ ڈالنے وہ بھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا بنا ہے جی تو بھائی لوگو میں ابھی پہنچ گئے ہوں کوٹ بہادر اور یہاں پہ جو ہے اپنی جو شاپ ہے اس کو چیک کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ بل کتنے ہیں بل آلموسٹ آئے ہیں جی تقریبا پین تیس سو سے چار ہزار کیلی میٹ میں آئے ہیں کیونکہ اس دفعہ اس لئے کم آئے ہیں پچھلی دفعہ بل آئے تھے تقریبا پین تیس ہزار پین تیس ہزار چونتیس ہزار کے رونڈ بارڈ جو تھے وہ لاسٹ ٹائم جو تھے بل آئے تھے اس دفعہ اس لئے کم آئے ہیں تو باکہ ابھی شاپ کے بلکل ہی میں قریب پہنچ گیا تو گاڑی کھڑی کر کے پھر آپ کو بھی شاپ کا میو دکھاتے ہیں یہ ہے جی کوٹ وازر کافی پرانی شاپ ہے ابھی اس کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا لینٹر ڈال کے اس کے ڈبل سٹوری کرنی ہے یہ کیا کرنا باکہ انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں ویورز یہ جو ہے یہ شاپ ہے اور مجھے یہاں پہ آئے ہوئے الموسٹ دو سال سے اوپر ہو گئے یہ جو زیب پرویز ٹیلرز یہ شاپ ہے ہماری یہ جو ہے یہ انکل لوگوں کی ہزیشان کی اور ساتھ والی بھی یہ انکل لوگوں کی باکہ یہ ابھی ہم لوگوں نے سیل نہیں کیا ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تمہاری ستل بان پڑی ہے کچھ دیر تک جو ہے وہ آنے والا ہے پھر اس کا آپ کو پورا اس کا ویو دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال کیا کچھ چینج ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے مسالہ بنایا ہے پہلے ہم لوگوں نے بنایا اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی پائپ جس کو ہم لوگ کالم بھی بولتے ہیں جس کے اوپر دروازے جو ہیں وہ دونے لگیں گے یہ اس کی ہوگا ہے یہ ایک نیچے والا بیرہ ہوگیا یہ اوپر والا بیرہ ہوگیا اور یہ کنکریٹ ہوگی یہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے یہ کنکریٹ نیچے کی ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کنکریٹ کر کے ساتھ میں وہ سامنے پڑی ہے پلاسٹک پیرس یہ جو وائٹ وائٹ پلاسٹک پیرس ہے پلاسٹک پیرس ڈال دیا تو اس سے یہ ہے کہ مضبوطین ہوگی دوسرا جو پلر ہے اس کے لئے بھی مسالہ بغیرہ بنا رہے ہیں میں آپ کو گیٹ پر چیک کرواتا ہوں یہ ہمارے پاس جو بورڈ پڑا تھا جو میں نے ایک دو ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ بنایا ہے جو گیٹ اس کی جو ہے لینٹ وہ ہے چھے فوٹ تین فوٹ کا یہ والی سائیڈ ہے تین فوٹ کی یہ والی سائیڈ ہے اور یہ ہے جی سنٹر یہاں سے کھولے گا بند ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ بیرے بغیرہ لگوا دی ہیں سسٹم کے طور پر جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے اندر گیٹ جو ہے وہ لگے گا باقی یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ٹی آر وغیرہ یہ کچھ حدید وغیرہ ڈال کے کیونکہ پائپ جو ہے وہ تھوڑی مضبوطی اس کے اس حساب سے نہیں ہے تو اس کے اندر تھوڑا ٹی آر وغیرہ ڈال کے پھر اس کو کنکریٹ کرے گا اور آفٹر دن اس کی انسائیڈ میں بھی پوری ہم لوگ کنکریٹ کریں گے یہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں باقی جب یہ سسٹم پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کی طرح بنا جائے گا جب یہ کمپلیٹ ہو گا کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو ہم لوگ کریں گے پینٹ پینٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی زنگ وغیرہ ایک تو وہ ختم ہو جائے گا اور سیکنڈ تنگ کمنگ ڈیس میں جو ہے بارش سے یا بھی کس بھی طرح سے جو ہے اس کو زنگ وغیرہ جلدی نہیں پکڑے گا جلدی خراب نہیں ہوگا الحمدللہ گیٹ جو بننا تھا وہ بن گیا ہے اس کے براہ آشک کو چاہیے تھا ٹیبل وہ بنایا ہے پول بن گیا ہے سب کچھ بن گیا ہے جو شیٹ بچ کی تھی ابھی اس کا دکھاتے ہیں اس کا کہہ کر وہ رہے دونوں پول گیٹ کے پلے یہ یہ ایک پلہ بن گیا یہ ابھی دوسرا پلہ بن گیا تو ابھی جو ہے اس کے اوپر زنگ وغیرہ ہے زنگ وغیرہ اتار کے تو اس کو کریں گے اچھے سے کلر اس کے بعد یہ بنایا ہے ٹیبل یہیں پہ فارم پہ رکھنے کے لئے کیونکہ اس کے اوپر برطن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ رکھ لیا کچھ سمان وغیرہ جو ہوتے ہیں آفٹر دیٹ یہ چیک کروڑ یہ جو دونوں پول ہیں سائیڈ والے جن کے اوپر گیٹ روکے گا یہ دو بن گیا اس کے بلاوہ کنکریٹ کر دیا بلکل ہو کے پول کے اندر بھی کنکریٹ بھر گیا جو میں نے آپ کو دکھائے تھی شیٹ جو شیٹ ان کے سنٹر میں بچی تھی وہ بھی میں آپ کو چیک کروڑ یہ رہی جی شیٹ ٹھیک ہے یہ شیٹ کبھی ہم کیا کرنے لگے ہیں یہ شیٹ آ جائے گی جی اس جگہ کے اوپر یہ ایک ہم لوگوں نے بنوایا تھا بچوں کے لئے بکری کے بچوں کے لئے چھوٹوں کے لئے پنجرہ ٹائپ بنوایا تھا تو اس کے بعد یہ ہو گیا خراب مینز کے بکری کے بچوں کے لئے ہمیں ریزنیبل نہیں تھا اچھا نہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے بنوایا مرگیوں کے لئے اس کے بعد جالی لگوا دی تھی لیکن مرگیاں بھی اوپن رہتی تھی جالی پھٹ گئی ابھی اس کا کیا کرنے لگے ہیں سیل آؤٹ نہیں کریں گے یہ والی جو شیٹ ہے یہ رکھیں گے اس کے اوپر اور بعد میں اوپر وہ جو سمان ہے وہ رکھ جائیں گے اور یہ چھاؤں کے کام بھی کرے گی بکریوں کے لئے